اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی سورہ القحف وصبر نفسک معاللزین یدعونا ربهم بالغدات والعشش قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانکاہی نظام اور مدارس کا نظام ان کے درمیان معازنہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے خانکاہی نظام اور مدارس کا نظام سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خانکاہ کیا ہے اور مدرسہ کیا ہے خانکاہ ایک شخصیت کا نام ہے جبکہ مدرسہ ایک عمارت کا نام ہے خانکاہ میں انسان کے مرکز اور مہور ایک شخصیت ہوتی ہے جبکہ مدرسہ میں انسان کا مرکز اور مہور شخصیت نہیں ہوتی دراصل عمارت ہوتی ہے خانقاہ میں انسان ایک شخصیت سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے اور وہ شخصیت اس کی تربیت کرتے ہوئے اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جاتی ہے اس لیے کہ دیکھئے برف ملتی ہے برف والے کے پاس کپڑا ملتا ہے کپڑے والے کے پاس لوہا ملتا ہے لوہے والے کے پاس اسی طرح رب میں ملتا ہے تو وہ اللہ والوں کے پاس ہی ملتا ہے جب آپ سمجھ گئے کہ خانقاہ کیا ہے اور مدرسہ کیا ہے تو آئیے ان کے درمیان معاظنہ کر لیتے ہیں دیکھئے شریعت کے باطن پر عمل کرنے والی خانقاہ ہے اور شریعت کے ظاہر پر عمل کرنے والے مدارس ہیں خانقاہ ایک شخصیت کا نام ہے مدرسہ ایک عمارت کا نام ہے خانقاہ میں تربیت مکمل ہونے کے بعد چھٹی نہیں ملتی بلکہ کام شروع ہوتا ہے جبکہ مدارس میں تربیت مکمل ہونے کے بعد انسان کو چھٹی لے دی جاتی ہے خانقاہ والے دل پر محنت کرتے ہیں جبکہ مدارس والے عقل پر محنت کرتے ہیں خانقاہی نظام سے انسان کو علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین نصیب ہوتا ہے جبکہ مدارس کے نظام سے انسان کو صرف ذن ہی حاصل ہوتا ہے خانقاہ دل کو اطمنان اور افکار کو مرتب کرتی ہے جبکہ مدارس دل کو بے چین اور افکار کو بے ترتیب کرتے ہیں خانقاہ والے کردار کے غازی ہوتے ہیں اور مدارس والے گفتار کے غازی ہوتے ہیں خانقاہ والے کی تبلیغ ان کا کردار ہوتا ہے جبکہ مدارس والوں کی تبلیغ ان کی گفتار ہوتی ہے خانقاہ والے صاحبان حکمت ہوتے ہیں اور مدارس والے صاحبان منع